نمسکار میں ہوں رحول سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج ہم آپ کو سوتے ہوئے سسٹم سے ملوائیں گے جس کے سامنے ایک رہائشی علاقے میں عویت پٹاکی کی فیکٹری چلتی رہی اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی آج اس پٹاکہ فیکٹری میں بلاسٹ کی وجہ سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی اس کے سوال ہے کہ یہ حادثہ ہے یا پھر ہتیا ہے پھر اتراخن میں یونیفارم سبل کورٹ پر شروعی دھرمیدھ کی بات آج یو سی سی بل اتراخن ویدھان صاحب ہمیں پیش کر دیا گیا لیکن اب اس بل کی کچھ ایسی جانکاری سامنے آئی ہے جس کے بارے میں اب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے ستہ کے سوال جواب والی کنجی تیار کی ہے اور ویروت کی چنگاری سے بھرے بیانوں کی ایک ریل بھی تیار کی ہے پھر دلی میں جل گھٹارے پر جنگ کی خبر ہے جس نے چناؤں سے پہلے دلی کا تاپمان بڑھا دیا ہے دلی کے مکھے منتری کے پرسنل سیکرٹری اور آپ کے ایک سانسط کے گھر ایڈی کی ریڈ ہوئی اس چھاپے ماری پر عام آدمی پارٹی نے ایک پرشن پتر بھی جاری کیا ہے اسے بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے دیش کی کچھ بڑی خبریں دیکھتے ہیں آج پدھان منتری موڈی نے گوہ میں انڈیا انرجی ویک دوہزار چوبیس کا شبھارم کیا ساتھ ہی ایک ہزار تین سو تیس کروڑ کی یوجناؤں کا ادھاٹن اور شلان نیاز کیا اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ جو ان کی سرکار نے کیا وہ کوئی نہیں کر پایا ویسے آج راہل گاندھی کا بھی ایک بیان خوب ٹرینڈ کر رہا ہے لوگ صبح جنوہ سے پہلے کانگریس نے آرکشن والا دعو چلا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اگر انڈیا گڑ بندھن ستہ میں آیا تو پچاس ویسے آرکشن کی لیمٹ ہٹا دی جائے گی آج ستہ میں ہم آپ کو یو پی کے باقپت میں موجود پانڈو کے لاکشہ گرہ بھی لے کر چلیں گے جہاں عدالت کے فیصلے کے 28 گھنٹے بعد تصویر بدلنے لگی ہے پانڈو کے اس لاکشہ گرہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے آج ہم نے اس خبر پر آپ کے لیے ایک وشیش ویڈیو کنجی بنائی ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو ریل آپ نربھر ہتیاروں کی ستہ پر آئی ٹی مدراز میں ایک نیا اتحاس بنایا جا رہا ہے اور یہ اتحاس ہے پہلے سودیشی سمارٹ گولے کا ایک سو پچپن ایم ایم کا یہ سمارٹ گولہ کتنا مارک ہوگا اور سینہ کو کم ملے گا سارے جواب دیں گے لیکن ستہ کی شروعات آج مدھے پردیش میں ہوئی ایک دکھت گھٹنا کے ساتھ جس میں جلتی ہوئی پٹا کا فیکری اور موت کے ماتم کے ساتھ کچھ جولنشیل سوال بھی ہیں بیڑا 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 کی پٹا کا فیکری ہے جہاں اچانک سوبے بلاسٹ ہوا ہے اور اویشن آگ لگی ہے جن کے پاس بولا رہا ہوں اور جن کے پاس لڑییاں ہوں وہ لے کر آئے اور جیت کے لوگوں کو بچائے بہت دکھت گھٹنا ہے دوربھاگ پون ہے اور جوتا بھی سائیوگ راج ساشن سے کھو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے بھگنے میں دو تین جگہ گردنے میں پتھر اچھل کی لگے ستہ کی شروعات دل دہلا دینے والے ویڈیو سے کرتے ہیں جو مدھے پردیش کے حرزہ سے آیا ہے جس میں آگ ہی آگ ہے دھماکے ہی دھماکے ہیں موت ہی موت ہے یہ کسی ید کے میدان میں بم ورشہ کے بعد کی تصویر نہیں ہے نہ ہی کسی مسائل پرہار کے بعد جلتے گھر اور جلتے شہر کی تصویر ہے بلکہ یہ بارودی ویڈیو اس عویت کار کھانے کا ہے جو رہائشی علاقے میں چل رہا تھا جن پتھاکوں کو جشن منانے کے لیے بنایا جاتا ہے آج وہ موت والے ماتم کی وجہ بن گیا عویت پتھاکہ فیکٹری میں بے ایمانی کے اتنے ویس فوٹ ہوئے کہ سسٹم ہل گیا ان شولوں میں سلکتے سوال ہیں جو آج ہم اس سسٹم سے پوچھیں گے جس کی لاپرواہی گیارہ لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی جس کی اندیکھی نے کئی پریواروں کے سپنوں کو زندہ چلا دیا لیکن پہلے دیکھئے کیسے منگلوار کا دن مدھر پردیش کے حردہ واسیوں کے لیے موت منہوسیت اور ماتم والا ثابت ہوا مدھر پردیش کے حردہ میں آج صبح قریب گیارہ بجے اچانک آگ کی بھیشن تصویروں کے ساتھ ایک کے بعد ایک زوردار دھماکے سنائی دیئے پورے علاقے میں افراد تفریم اچ گئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے شاید کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں رہی ہوگی کہ اچانک اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے پرتیخش درشیوں کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ کئی کلومیٹر تک آواز سنی گئی ویس ووٹ اتنا تغڑا تھا کہ دو سو میٹر دور دھروں کی دیواروں میں درارہ گئی آگ کی لپٹے آسمان میں سیکڑوں فیٹ اوپر اٹھ رہی تھی آگ کی تصویر اتنی بھیانک تھی کہ یہ کئی کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی آگ کی تیورتہ اتنی زیادہ تھی کہ فیکٹری کے آس پاس موجود گھر بھی اس کی چپیٹ میں آگئے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اوید فیکٹری کے آس پاس کئی مکانوں میں پٹاکے بنانے کے لیے باروت رکھا ہوا تھا جس میں آگ لگنے کے بعد حالات اور بھی گمبیر ہو گئے جو آپ ان تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں سوچئے یہ حادثہ کتنا بڑا تھا یہ لاپروہی کتنی بڑی تھی ویسفورٹ کے بعد کچھ ہی دیر میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ یہ آنکڑا اب گیارہ ہو چکا ہے ان سیڈ لوگ بری طریقے سے گھائل ہیں ساٹھ سے زیادہ گھروں میں آگ لگ گئی ہے احتیاطاً سو گھروں کو خالی کرائے گیا ہے آگ اتنی بھیشن تھی کہ اس کو بجھانے کے لیے اندور بھوپال سے دمکل کی کئی گانیاں منگوانی پڑی گمبھیر روپ سے گھائلوں کی سنخیہ اتنی زیادہ تھی کہ تتکال اسپطال پہنچانے کے لیے بیس ایمبولنس لائے گئی ویسفورٹ کے کچھ ہی دیر بعد سڑک کنارے بخرے شف تھے چیکتے چلاتے لوگ تھے چاروں طرف افرہ تفریقہ محل تھا بیڑا گھر کی پڑا کا فیکٹری ہے جہاں اچانک صوبے بلاچ ہوئا ہے اور بیشن آگ لگی ہے بے کلپک استھان بھی ہم لوگ جو آس پاس کی دھرمشالہ ہیں وہاں پہ ہم ویوستہ قرار ہے لگ وقت 87-88 لوگ اس آنشک روپ سے اور کچھ casualties ہوئی ہیں پروہاویت ہوئے ہیں ابھی آٹھ casualties identified ہوئی ہیں باقی ملوے کے نیچے جو ریسکیو چل رہا ہے پیٹری ایک دم عویت تھی اور اس کی پہلے بھی کئی بار شکایت کر چکے ہیں کابھی سمسیاں ہے دی اس کے بعد بھی پہلے سیل ہو چکے ہیں ایک دو حسے میں پہلے بھی اور لوگ ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی جلا برسسن کی خول لاپروائی کی بجے سے آج وہ حسہ حردہ میں ہوا ہے اور ہم پرواس کریں گے کسی حالت میں گھٹنا کی پندرہ وقتی میں ہو اور اسی میں اس گھٹنا کی جانچ کے آدھیز میں نے دیا ہم سیکیٹریز کی جانچ کر کے پوری ریپورٹ میرے کو دینے والے ہیں شکرات سے آرہا تھا بائک سے یہ دھما کا ہوا گالی ڈہلنے لگی جمین ڈہلنے لگی ندی میں جیسی نہر کسی چلتی جمین ہل رہی تھی گالی سہید میں گر گیا تھا گالی چھوڑ کے میں ریٹن پٹری طرف بھگا تو بھگنے میں دو تین جگہ گرنے میں پتھر اچھل کی لگے پائپ لگا ہوا تھا اڑکے آیا نا پائپ یہاں لگا فیکچری ہو گیا پھر ایک پاؤنس ہی بھگا گھر کے سامنے ہی گھڑے تو دیکھ رہے تھے ادھر سے وہ بم بلاسٹ ہویا تو جو بیلڈنگ کے ٹکڑے بغیرہ ہیں اب ہم گھر کی طرف بھگ رہے تھے تیچھے سے آ کے لگ کس کی جانچ ہوگی کس کی کمی ہے کس کی گلتی ہے اور جو دوشی ہے ان کو سجا بھی ملے گی آپ کو یہ جان کر اشری ہو گا کہ اس وقت بھی بڑی سنکھیا میں حادثے کے شکار لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑھ رہے ہیں اس وقت بھی وہ اندور بھوپال اور راجے کے دوسرے اسپتالوں میں ایک ایک سانس کے لیے لڑھ رہے ہیں سوال ہے آخر اس کا گنہگار کون ہے جیسا کی بتایا جا رہا ہے پٹا کے کہ یہ فیکٹری آویت تھی یعنی اس کی قانونی انومتی نہیں تھی مطلب یہ کہ اس کے آس پاس لوگ رہتے تھے لوگ آتے جاتے تھے کئی کلومیٹر دور تک پٹاکو کی درگند تھی لیکن کسی آدھکاری کو کوئی فرق نہیں پالا رہائشی علاقوں میں یہ غیر قانونی دھندہ دشت ورشوں سے چل رہا تھا اس کا انجام کیا ہوا یہ آج پورا دیش دیکھ رہا ہے سوال ہے جب دس ورشوں سے اویت روپ سے یہ فیکٹری چل رہی تھی تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا شکایت کے باوجود کیسے بارود کا اویت کاروبار چلتا رہا بارود کا بھنڈار جمع ہو گیا آخر ہوا یہ کیسے سوال یہ بھی کہ فیکٹری کے مالک کو کس نے اویت کاروبار کی اجازت دی تھی سوال یہ بھی کہ فیکٹری کے مالک کو بارودی سندکشن کون دے رہا تھا کیا سسٹم پولیس نے جان بوچ کر آنکھیں بند کر لی تھی ایک پریشن آپ کے مند میں یہ بھی اٹھ رہا ہوگا کیا پولیس پرشاسن کے چاہے بینا بارودی فیکٹری اس طریقے سے چل سکتی ہے سب سے مہتپورن پریشن پٹاخے اور بارود کاروبار چوری چوری چلانا سمبھب نہیں ہے کیونکہ اس کی درگند کافی دور تک جاتی ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو کیا بارود کی درگند پریشاسن کی ناک تک نہیں پہنچی تھی شاید ان سوالوں کا جواب آج کی تاریخ میں کسی کے پاس نہیں ہے پھلال اتنے بڑے حادثے کے بعد اب سرکار ایکشن موڈ میں ہے سوبے کے مکہ منتری ڈاکٹر مہن یادب نے ہردہ میں پٹاخہ فیکٹی میں ہوئی درگھٹنا کے سمبند میں منترالے میں آپاد بیٹھکی افسروں کو جلد سے جلد گھائلوں کے علاج کے نردیش دیئے ہردہ کے آس پاس کے شیطر سے ایمبولنس ہردہ پہنچائی گئی اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز کی ویوستہ بھی کی گئی بھوپال ان دور میں میڈیکل کالج اور ایمس بھوپال میں برن یونٹ کو تیار رکھنے کے نردیش دیئے گئے گھائلوں کا پورا علاج مفت کرنے کا بھی اعلان ہوئے لیکن ان سارے پریاسوں سے سوالوں کی چوبن کم نہیں ہوگی سسٹم کی لاپروہی سے جو گہرے زخم ملے ہیں اب مدد کا مرہم اس پر لگایا جا رہا ہے جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے ان کے پریوار کو چار لاکھ روپے کا محافظہ دیا جائے ہردہ کی پٹاخہ فیکٹری کے مالک کا نام راجو اغروال بتایا جا رہا ہے جو فرار ہے دو ورش پہلے بھی یہاں حادثہ ہوا تھا جس میں تین لوگوں کی جان گئی تھی زلہ کلیکٹر کو اس کی شکایت چار سے پانچ بار کی جا چکی ہے لیکن کوئی دھوست کاروائی نہیں کی گئی اگر کی گئی ہوتی تو شاید آج یہ منظر نہیں ہوتا ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمباداتا ہردہ میں اس جگہ پر گئے جہاں بارود آگ اور ویسوٹ نے گیارہ زندگیوں کو ختم کر دیا کئی گھروں کو تباہ کر دی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں اس وقت بھی آگ بجھانے کا کام چل رہا ہے سو سے زیادہ فائر بگیٹ کی گاڑیاں دن بر سے ہی اپنا کام کر رہی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں صبح گیارہ بجے ہی آگ لگی تھی اور ابھی بھی یہاں پر کوشش یہی کی جاری ہے کہ کسی طرح سے آگ پر کابو پایا جا سکے پوری فیکٹری اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر صرف اور صرف آپ کو ملبا ہی دکھائی دے رہا ہوگا HDRF NDRF کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں 500 میٹر دور سے جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ان تک بھی پتھر اڑ کر گئے تصویروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کا کیا ہوا ہوگا اور آگے بھی دیکھیں صرف ایک یا دو گھر نہیں بلکہ ایسے سو گھروں کو گھالی کر آیا گیا سات سے زیادہ گھروں میں آگ لگی اور جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ان گھروں کا پورا ملبا آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے جو بلاسٹ ہوتا ہے اسی طرح کی تصویریں یہاں پر ہمیں دکھائی دی ہے چار سو تک چاری تیک اکتا ہے کام کرنے والے باگے بہار بھی ختم ہوگے آس پاس یہ پوری بستی تھی ہاں پر پوری گریب بستی ہاں پر آس پاس میں رہے ہیں ہمیں اسی آواز جی جیسے جو بہت بڑا بام آپ دیکھیں نا یہ گھر کے پرکچے اڑے ہوئے ہیں اچھ سے انومان لگا تھا ایک ہے کلومیٹر کے آس پاس تک لوگوں کے بیلڈنگ کے کانچ اور یہ پھوٹ گئے ہیں بہت بہنگ کر دمکا تھا تو کل ملا کر اس ماملے میں پرشاسنک جواب دے ہی بہت بڑی ہے آخر بنا افسروں کی ملی بھغت کے اس طرح رہائشی علاقے میں پٹھاکا فیکٹری کیسے چل سکتی ہے یہ نوٹ کے بدلے موت کا کھیل ہے اس کی تہہ میں جائیں گے تو بے ایمانی کے کئی وشیلے ثبوت نکلیں گے نظریہ نائن یہی کہ اس ماملے میں دوشوں کی پہچان کرنا اور ان کی جواب دہی کے انصار انہیں سزا دینا ضروری ہے نردوش لوگوں کی موت کو کسی بھی قیمت پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا نیوز مطو سے ہماری اپیر ہے کہ اگر ان کے آس پاس ایسے عوید کام ہو رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر چھپنا بیٹھیں شکایت کریں اور ہمیں ویڈیو بھی بھیجیں ہم ویریفائی کر کے دیش کے سامنے ایسی خبروں کو آگے بھی رکھتے رہیں گے ایسی خبروں کو لے کر سوشل پر ووکل ہونے کی بہت ضرورت اور ستہ میں ہم اس یونیفارم سویل کوٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اتراخنڈ میں کاؤنڈاؤن کے ساتھ ہی ویروت کی چنگاری سے بھرے بیانوں کی ایک پوری سیریز لانچ کر دی گئی ہے جسے دیکھ کر یہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کہ جب ابھی یہ حال ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب یو سی سی پورے دیش میں آئے گا ویسے آج ہمارے پاس یونیفارم سویل کوٹ پر آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بہت بڑی خبر ہیں جس میں ایک خبر کا کیندر اتراخنڈ ہے جبکہ دوسری خبر کا کیندر گجرات ہے خبر یہ ہے کہ اب یہ یونیفارم سویل کوٹ بہت جلد گجرات میں بھی آنے والا ہے اتراخنڈ کے اندر یو سی سی راشپتی کی منظوری کے بعد قانون بن کر کے لاغو ہو جائے گا لیکن گجرات کو لے کر ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ چناؤں سے پہلے یونیفارم سویل کوٹ کو راجعہ میں لانے کی تیاری بڑے اس طرح پر ہو رہی ہے یعنی یو سی سی پر دھرمید اور زیادہ بڑھنے والا ہے اس لیے آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یو سی سی کے وہ کون سے بندوں ہیں جس پر کچھ لوگوں کو احتراز ہے آج اتراخنڈ ویدھان سوا میں اس یو سی سی بل کو پیش کیا گیا جو کمیٹی کی سات سو چالیس پنوں کی ڈرافٹ رپورٹ پر آدھارت ہے ٹی وی نائن ہاتھ پرش کے پاس اس کی ایکسکلوسیف کاپی ہے ہم نے آپ کے لیے اس پورے بل کو پڑھا ہے اور صرف پانچ منٹ میں ہم آپ کو اس یو سی سی بل کی ایک ایک باری بات بتا دیں گے جو دیش ویابی یو سی سی کا بلو پرنٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے نیوز مطروں کے لیے اتراخنڈ یو سی سی پر ستہ کی سوال جواب والی کنجی کھولتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جیسے پہلا سوال اس یو سی سی سے اتراخنڈ میں ویوہا کے سمبند میں کیا بدلاؤ ہوں گے تو اس کا جواب ہے پہلا بہو ویوہا پر پوری طریقے سے روک لگ جائے گا اور دوسرا جواب ہے اس بل کے لاغو ہونے کے بعد شادی کا ریجسٹریشن کرانا انیوارے ہو جائے گا اگلا سوال یہ کہ اگر کسی نے شادی کا ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے تو کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے اسے اتراخنڈ میں کسی بھی سرکاری یوجنہ کا لاب نہیں ملے گا اسی طرح لوگوں کے بند میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ اس بل سے لڑکیوں کی شادی کی عمر کتنی ہو جائے گی تو یو سی سی کے تحت سبھی دھرموں میں لڑکیوں کی شادی کی نیونتم عمر 18 سال ہو جائے گی اگلا سوال اتراخنڈ یو سی سی سے طلاق کو لے کر کیا بدل نیم اب بدل جائیں گے اس کے لاغو ہونے کے بعد سبھی دھرموں میں ایک سمان ویوستہ ہوگی پرسنل لوگ کے تحت طلاق پرتیبندت کر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ مسلم دھرم میں حلالہ اور عددت پر روک لگ جائے گے اب ایک بہت ضروری سوال یہ کہ آخر اتراخنڈ میں یہ یو سی سی کن لوگوں پر لاغو ہوگا تو اس کے دائرے میں اتراخنڈ کے اسطحانی نواسیوں کے ساتھ ساتھ وہ نواسی بھی ہوں گے جو پچھلے ایک ورش سے راجے میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس قانون کے دائرے میں آئیں گے جو مول نواسی اتراخنڈ کے ہیں لیکن فلحال کسی دوسرے راجے میں رہ رہے ہیں سب سے بڑی بات کیا اتراخنڈ میں یونیفارم سیول کورٹ کے اس قانون سے کسی کو چھوٹ بھی ملے گی تو اس کا جواب ہے ہاں بالکل ملے گی اس قانون کے تحت آدیواسی سمودائی کے لوگوں کو دائرے سے باہر رکھا گیا ہے یعنی اتراخنڈ کی انسوچت جنجاتی کے لوگوں کو اس قانون سے چھوٹ ملے گی اتراخنڈ میں یو سی سی کے اندر لیوین ریلیشنشپ پر بھی کچھ سخت قانون بنائے گئے ہیں جو لوگ لیوین ریلیشنشپ میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اس کی جانکاری اپنے ماتا پتا کو دینی ہوگی اور صرف اتنا ہی نہیں لیوین ریلیشنشپ میں رہنے کے لیے پولس میں ریجسٹریشن بھی کروانا ہوگا اگلا سوال اس بل میں سمپتی کو لے کر کیا ادھیکار ہوں گے تو اس کا جواب ہے لڑکیوں کو وراثت میں سمان ادھیکار ملے گا اس کے علاوہ لیوین ریلیشنشپ یا سیروگیسی سے ہوئے بچے کو سمپتی میں ادھیکار دیا جائے گا یو سی سی میں بچے کو گود لینے کے لیے بھی کچھ نیم اور قانون بنا دیے گئے ہیں بڑی بات یہ کہ اب مسلم مہلائے بھی بچہ گود لے سکیں گی اور یہ ویوستہ سبھی دھرموں میں ہوگی اس کے علاوہ بچہ گود لینے کی پرکریہ بھی آسان کی جائے گی لیکن اس قانون کے کچھ بندو کچھ لوگوں کو بہت چوب رہے ہیں اور وہ ابھی سے اس کا ویروت بھی کرنے لگے ہیں اس کا ویروت پر کرنے ہی بڑی سپس ہے اور وہ ویروت پر کرنے ہی کو ساتھن پیانوکی چینہ ساتھاوں ویروت پر کرنے ہی بڑی سامنی اینشپ کچھ اچھا ہے جو ہم ہے وہ غلط ہے آج ان کا چرتا ورس نے ہے یہ چڑھتا ہوا سورج خود بتاتا ہے کہ یہ سی سی دنیا میں چلنے والا نہیں ہے جو لوگ بھی آج سرکتن کا چڑھا ہے ان کو ماننا چاہیے دو گھنٹے کے بعد سورج ڈوبنے والا ہے کہ رہی نہیں سکتا ہے نیچر کا قانون نہیں ہے سلپسنکو کے خلاف ان لوگوں نے ایک دباو پائدہ کرنے کے لیے قانون لائے رہے اور ان کا مقصد صاف نہیں ہے ان کا مقصد صرف بھوٹ بینک کا پولیٹکس ہے ہم اس کا خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں کونسٹیٹوشن کے آرٹیکل ٢٥ میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے اور پھر ریلیجیس فریڈم اپنے کونسٹیٹوشن کا فنڈیمنٹل رائٹ ہر سیڈیزن کا ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے بھارت کی کوئی بھی محلہ جو ہے وہ اس کا سواگت ہی کرے گی سادھارن سی بات ہے کہ بھارت کی ویبھن نیام و کانونوں میں محلہوں کے ادھیکاروں کا ہی ہننن ہوا جو نیام کانون محلہوں پر پریواروں پر لاغو ہوتے وہی پر بھید ہے کیونکہ محلہ کو ادھیکار کیا ملنا ہے مینٹیننس ملنا ہے نہیں ملنا ہے دوہزار چوبیس کا چلاو ہے اور ان کے پاس دھروی کرن کرنے کے لیے کوئی ایسا مشاہد چاہیے اور اس کو انوانے جو ایو سی سی کو ملانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کیوں لائے آرہا پہلا سوال تو یہ لائے کیوں جا رہا ہے ہمارے دیپٹی سی ایم صاحب دیویندر فرنویج جی ہیں تو ہماری اپیکشہ ہے یہی کانون ہمارے مہاراشتر میں بھی لاغو ہو سبھی کو اس دیش میں رہنے والا ہر ویکتی ایک سمان ہو جس دن راشتر میں آئے گا اور جس دن اس منشاہ سے آئے گا جہاں پہ محلاؤں کو ادھیکار ملنے چاہیے اور یونیفارمیٹی آنی چاہیے اور راجنیتی نہیں ہونی چاہیے تب میں اس پر چرچہ کروں گی پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری نے کھلے منج پہ کہا تھا اچھانے سے چھپ کیوں ہو گئے تو یو سی سی لاغو کرنے والا اتھرکھن دیش کا پہلا راجے ہوگا لیکن پہلے یہ ویدھان سبا میں پاس ہوگا اور اس کے بعد راجے پال کی منظوری کے بعد میں یہ لاغو ہوگا ستہ میں اب بات کرتے ہیں دیش کی اس جانچ ایجنسی کے ایکشن کی جس کا نام آج کی تاریخ میں اتھر سے دکشن تک اور پور سے پشن تک راجنیتی گلیاروں میں گونج رہا ہے اور جس کے راڈار پر دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں جس میں مکہ منتری پور مکہ منتری تک شامل ہیں اور بڑے بڑے افسر بھی اس سکینر پر ہے جانچ ایجنسی کا نام تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نام ہے ایڈی یعنی پرورتن ندیشالن آج دلی جل بورٹ سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں ایڈی نے بڑی کاروائی کی آج راڈار پر عام آدمی پارٹی سے جڑے نیتا اور ان کے ٹھکانے رہے آپ کو ایک ایک نام بتائیں گے لیکن آج کے ایکشن میں خاص بات یہ رہی کہ عام آدمی پارٹی نے بھی ایڈی پر کئی آروپ لگائے ایڈی کی جانچ پر کئی سوال اٹھائے ان آروپوں پر بھی آگے ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں آج ہوئی ایڈی کی کاروائی کی آج ایڈی نے عام آدمی پارٹی سے جڑے دس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ڈلی کے مکہ منتی ارون کے جیوال کے نیجی سچے ویبھب کمار کے ٹھکانوں پر ریٹ کی گئی عام آدمی پارٹی کے سانسات اینڈی گپتہ کے گھر بھی چھاپے ماری ہوئی اس کے علاوہ جل بوڑ کے پور سدس سے شلپ کمار کے ٹھکانوں پر بھی ریٹ ہوئی دلی وارانسی اور چندگن میں یہ کاروائی کی گئی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے 31 جنوری کو اسی مامنے میں ایڈی نے دلی جل بوڑ کے پورو چیف انجینئر جدیش کمار اروڑا اور کانٹریکٹر انیل کمار اگروال کو غرفتار کیا تھا حالانکہ ایڈی کی ایک اور کاروائی شراب گھوٹالے کو لے کر بھی چل رہی ہے جس میں ارون کے جیوال کو سممن پر سممن بھیجے جا چکے ہیں لیکن پانچ سممن کے بعد بھی پوچھتاچ نہیں ہو پائی ہے آج جل بوڑ ماملے میں ایڈی کے ایکشن کے بیچ عام آدمی پارٹی نے جانچ ایجنسی پر کئی گمبھیر سوال اٹھائے ہیں ڈلی کی منطری اور آپ نیتا آتیشی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ایڈی کی کاروائی راجنیتی سے پریریت ہے بی جے پی ہمیں دبانے اور درانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم دریں گے نہیں آتیشی نے دعویٰ کیا کہ شراب گھوٹالے میں ایڈی نے گواہوں پر دواب ڈالا انویسٹیگیشن کے بعد سارے آڈیو فوٹیج ڈیلیٹ کر دیے گئے گواہوں سے زبردستی بیان لیے گئے گواہوں کے بیان میں چھیڑ چھار کی گئی وہیں ایڈی نے آتیشی کے آروپوں کو نرادھار بتایا ہے ایڈی کی اور سے کہا گیا کہ آروپیوں کے بیان سی سی ٹی وی نگرانی کے تحت درچ کی گئے ہیں ایسے آروپوں پر پرورتنی دیشالے گمبھیر کانون کیاروائی کر سکتا ہے ڈلی میں ایڈی کی کاروائی اور راجنیتک آروپ پرتیاروپ والی زبانی چنگاریوں کے بیچ کیسے راجنیتک پارہ ہائی ہو گیا ہے یہ سریل میں دیکھئے انہوں نے ایڈی والوں نے اتنی زور کی تھپڑ مارا کان پہ کہ کان کی کنپٹی پھٹ گئی تو بار 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 الگ الگ لوگوں کو ڈرا کے بھمکا کے غلط سٹیٹمنٹ سائن کرائے گی کروڑوں روپے کا جل بورٹ کا سکیم ہے اسی کے چلتے ان پر ریڈ ہوئی ہے اتیشی جی اگر کسی گواہ نے ایڈی کو بیان دیا ہے اور اس کو بدل دیا گیا ہے تو تو کوٹ کے سامنے کیس ہے وہ گواہ جا کر کوٹ کے آگے بتائے گا یہ پورا کیس بیانوں پر آدھارت ہے سرکاری گواہوں کے بیانوں پر آدھارت ہے اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بیان کوٹ ایڈی میں سبمیٹ کر رہی ہے وہ بلکل ڈیفرنڈ ہے ان بیانوں سے جو جن پہ جو ویٹنسز نے دیئے اس کارن سے آج دنڈی کو جس پرکار سے لوٹا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو گناہ آپ نے کی ہیں اس سے آپ بچ لی سکتے اور گناہوں کی سجا آپ کو ملے گی تو آج چاہے دوا ہو چاہے دارو ہو چاہے شکشا ہو چاہے لیپ ٹیسٹ ہو چاہے مولا کلینک ہو چاہے شیش میل ہو ایسا کوئی ویبھاگ رہی جہاں پر آم آدمی پارٹی نے لوٹا ہے کارکرم شروع کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ دلی تک پہنچا ہے اور کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں سمنز دیے جا رہے ہیں پی ایم ایل ای کورٹ کو بھی اپروچ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اس سے ہو رہا ہے منشاہ سے کہ ان کو بھی چپ کرانے کا کام کیا جائے ایرون کے جیوار ان کے سبی ساتھی یہ سب بھرشتہ جار میں لیپتا ہے اور جاچ ایجنسی جو اپنا کام کر رہی ہے اس صحیح مہینوں میں بھرشتہ چار کو اجاگر کرنے کا کام ہے چنان میں مودی جی کی پارٹی ہاری ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس جو ان کے فینٹل آگنیشن کی تحقیق کام کر رہے ہیں ان کو انہوں نے کام پہ لگا دیا اور اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جل بورٹ میں گھوٹالے کا پورا معاملہ کیا ہے جسے لے کر آج دلی کا سیاسی تاپمان چڑھا ہوا رہا ہے دراصل یہ معاملہ پرانا ہے سی بی آئی نے جولائی دوہزار بائیس میں دلی جل بورٹ کی ٹینڈر پرکریہ میں بھرشتہ چار اور رشوت خوری کو لے کر ایف آئی آر درچ کی تھی سی بی آئی کے ایف آئی آر کو ادھار بنا کر ایڈی نے دلی جل بورٹ کی ٹینڈر پرکریہ میں انیمتہوں کے دو الگ الگ معاملوں کی جارش شروع کی جس کے تحت آج چھاپے ماری کی گئی ایڈی نے 31 جنوری کو جل بورٹ چیئرمن جھگدیش اروڑا کو غرفتار کیا تھا ایڈی کا آر اوپ ہے کہ ایک نیجی کمپنی NKG انفرسٹرکچر لیمٹیڈ کو قریب 38 کروڑ روپے سے زیادہ کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا ایڈی کا دعویٰ ہے کہ یہ کمپنی اس کانٹریکٹ کے لیے یوگے نہیں تھی آر اوپ ہے کہ NKG انفرسٹرکچر نے فرضی ڈاکومنٹس بنا کر ٹینڈر حاصل کیا ایڈی کا آر اوپ ہے کہ جھگدیش اروڑا نے 3 کروڑ روپے کیش کی رشوت لی تھی اب جھگدیش اروڑا سے پوچھتاچ کے بعد یہ ریٹ ڈالی گئی اب آپ کے مند میں سوال اٹھرا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں کیجڈیوال کے نیجی سچے ویبھاب کمار کا نام کیسے آیا تو ایسا دعویٰ ہے کہ ویبھاب کمار جھگدیش اروڑا کے قریبی رہی ہیں اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ویجلنس ویبھاگ نے ویبھاب کمار کی شکایت کی تھی ویبھاب کمار دلی جل بورڈ میں کسی پت پر نہیں ہے پھر بھی انہیں جل بورڈ کا فلیٹ ایلوٹ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ فلیٹ ایلوٹمنٹ کیس میں ویجلنس دوہزار تیئیس میں پوچھتاج بھی کر چکا ہے کل منا کر یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس پر ایک بڑا راجنیتک یدھ ہونا بھی تہ ہے ایڈی کے ان چھاپوں کے بعد بی جے پی اب آم آدمی پارٹی کے کٹر اماندار والے اس پریمیم پر وار کرنا چاہتی ہے جس کے سہارے وہ ستہ میں آئی تھی وہیں آم آدمی پارٹی بی جے پی پر تانہ شاہی کا عاروپ لگا رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیوز مطروں کی یہ بہت دور تلک یہ معاملہ جائے گا آپ اس کو نوٹ کرتے رہے گے اور مہاراشت میں اب فوٹو یدھوالی راجنیتی کی شروعات ہو گئی ہے اور اس کے سوتردھار ہیں شف زینہ اودفگوٹ کے سانسط سنجے راؤت جنہوں نے کچھ تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے مہاراشت میں قانون ویوستہ پر سوال اٹھائیں اور لکھا ہے کہ مہاراشت کا پربندن اب گنڈوں اور ڈکیتوں کے ہاتھوں میں ہے دراصل اللہ اس نگر کے تھانے میں فائرنگ کی واردات کے بعد سنجے راؤت مہاراشت کی شندے سرکار پر گنڈا راج والے سیاسی تیر چلا رہے ہیں اور اس کا ذریعہ انہوں نے کچھ تصویروں کو بنایا ہے اس کرم میں انہوں نے پہلے کل اور آج کچھ تصویریں شیئر کی کل انہوں نے ایکناچ شندے کے بیٹے اور سانسط شریقاند کی تصویر کے بعد آج مکہ منتری ایکناچ شندے کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اس تصویر میں بھی وہ نلیش گھائیوال نام کے ایک گینگسٹر کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں سنجے راؤت نے پوچھا کہ آخر ایکناچ شندے کے ساتھ ان اپرادیوں کے کیا سمبند ہیں اس سے پہلے انہوں نے کل بھی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں مکہ منتری ایکناچ شندے کے بیٹے اور سانسط شریقان شندے ہتیا کے معاملے میں آروپی اور فیلحال زمانت پر بیل سے جیل سے باہر ایک شخص کا سواغت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کل ملاکر مہراش کی لڑائی گنڈا راج پر آگئی ہے آنے والے دنوں میں ایسی چنگانیاں آپ کو دیکھنے کو اور مل سکتی ہیں اور اب ستہ میں ہم آپ کو اتر پردیش کے باگپت لے کر چلتے ہیں جہاں پانڈبو کا لاکشہ گرہ ہندو آستہ کا نیا کیندر بن گیا ہے باگپت کی ایک عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے قریبا 28 گھنٹے بعد تصویر بدلنے لگی ہے باگپت کے برناوہ کی 108 بیگہ زمین جسے شیخ بدردین کی مزار اور قبرستان کہا جا رہا تھا اسے پانڈبو کا لاکشہ گرہ مان لیا گیا ہے اور اس کا مالکانہ حق ہندو پخش کو مل چکا ہے اب پانڈبو کے اس لاکشہ گرہ میں کیا ہو رہا ہے اگلے کچھ ورشوں میں یہاں کیا ہونے والا ہے اور لاکشہ گرہ کے ویواد سے مکت ہونے کے بعد ہندو پخش کی کیا تیاری ہے ہم آج اس پر آپ کے لیے سیدھے باگپت میں پانڈبو کے اس لاکشہ گرہ سے ایک گراؤنڈ ریپورٹ لے کر آئے ہیں آج ٹی وی نائن بھارتوارش کے سمواد آتا دلنی سے قریب 90 کلومیٹر دور پانڈبو کے اسی لاکشہ گرہ پہنچے جو مہابھارت کال کا ہے یہاں کی ایک ایک دلچسپ اور عدبھت تصویروں کو کیمرے میں ریکارڈ کیا فیصلے کے بعد ہندو پخش کے لوگوں سے بات کی اور اسی کے ادھار پر ہم نے اس خبر میں آپ کے لیے تین ویڈیو کنجی تیار کی ہے پہلی کنجی پانڈبو کے اس لاکشہ گرہ پر جو انہیں جلا کر ماننے کے لیے بنایا گیا تھا جو اب ہندو پخش کو مل چکا ہے دوسری کنجی اس جگہ پر جسے ہندو پخش شب مندر بتاتا ہے اور آروپ ہے کہ اس شب مندر پر عوید قبضہ کر کے کیسے ایک مزار کی طرح اس کو پیش کیا گیا یہاں اب پولیس کا بہت کڑا پہرہ ہے اور تیسری ویڈیو کنجی لاکشہ گرہ ہے کہ اس حصے پر جہاں ایک آشرم چلایا جاتا ہے اور اب اس آشرم میں ایک آرچری سینٹر کھولنے کی تیاری ہے جیسے گروہ دوڑن اچارے مہابھارت میں ارجن کو دھنو ویدیہ دیتے تھے بلکل ویسے ہی یہاں بھی چھاتروں کو دھنو ویدیہ میں پارنگت کیا جائے گا تو سب سے ویلے ہم آپ کو اسی لاکشہ گرہ میں لے کر چلتے ہیں جہاں مہابھارت کال میں دوریودھن کے ایک شڑینت کی وجہ سے پانڈب پہنچے تھے آگے اس پر ہم ستہ کی ایک پورانک کنجی بھی کھولیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو اس لاکشہ گرہ سے ایک ریپورٹ ریل دکھاتے ہیں ریپورٹر کی اور بتاتے ہیں کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد اب پانڈبو کے اس لاکشہ گرہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اب اس پورے 108 بھی گے کا یہ جو ٹیلہ ہے اس پہ ہندو پکش کے دعویٰ کو صحیح قرار دیا ہے اس وقت میں لاکشہ گریہ پہ موجود ہوں اور سامنے تصویریں دیکھئے یہی وہ سرنگ ہے جس کے بارے میں ہندو پکش کی اور سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مہابھارت کال میں یہ جو وارنوات کا جکر ہے وہ یہی جگہ تھا اور یہی پہ وہ لاکشہ گریہ کا نرمان کرایا گیا تھا پانڈبو کو جلانے کے لیے اور اسی سرنگ کے جریے وہ لوگ اپنی جان بچا کر باہر نکل پائے تھے ہماری جو سانسکرتک دھروڑ ہے اس کو نیابیوستانی جندہ رکھ دیا ہمیں بہت زیادہ پرشنتہ ہے اس بات کو دیکھ کر کے ہم بہت ساتھ ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے سو بھاگ کی بات ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آیا ہمارے پرشنتہ ہمارے پرشنتہ نشان دیکھ رہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا تھا اس کا پرباہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں کی مٹی جو آپ نکالیں گے وہ ہلکی بہت ہوتی ہے کیونکہ جلی ہوئی ہے بہت ہلکی ہے بربوری بنصفت دو تری بھومی کی تو نشت روپ سے یہ سنکیت کرتا گی مہارت کالین بھی مہارت کالین اٹھے تو آپ نے اس پوری خبر میں ایک شبت بار بار سنا ہوگا لاخشاگرہ اس لئے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لاخشاگرہ ہوتا کیا ہے دراصل یہ ایک طریقے کا بھون ہوتا ہے جو لاخشا یعنی لاکھ سے بنا ہوتا ہے لاکھ ایک ایسا پدار تھے جو بہت تیزی سے آگ پکڑتا ہے اسی لاخشاگرہ کا ذکر مہارت کی کتھاؤں میں بھی ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا اور کہیں دیکھا بھی ہوگا دیکھا ہے مطلب ٹی وی سی جلز میں مہارت کی کتھا کے مطابق سے ایک لاکھ شاگرہ بنوایا تھا اور اس لاکھ شاگرہ کو لاکھ موم گھی اور تیل سے ملا کر بنایا گیا تھا جس سے یہ ایک چنگاری سے ہی جل اٹھے اس لاکھ شاگرہ کا نرمان ورنہ 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 کی جگہ پر کیا گیا تھا جسے موجودہ وقت میں بڑھناوا بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دریو دھراتراشت کے ذریعے پانڈو کو اس لاکھ شاگرہ میں رکھنے کا آدیش دلوایا اور پھر دھراتراشت کے کہنے پر ہی پانڈو لاکھ شاگرہ میں ٹھیلنے آ گئے تھا حالانکہ جب پانڈو کو اس بات کا پتا چلا کہ دریو دھراترین نے انہیں جلا کر ماننے کے لیے لاکھ شاگرہ بنوایا ہے تو پانڈو نے بھی لاکھ شاگرہ کے اندر ایک سرنگ کا نربان کیا اور وہ سرنگ بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دریو دھراترین کی سادش کے تحت لاکھ شاگرہ میں آگ لگوائی گئی تو پانڈو اسی سرنگ سے بچ کر باہر نکل گئے تو باقپت کی کوٹ کے فیصلے کے مطابق یہی ایک سو آٹھ بیگا زمین پانڈو کا لاکھ شاگرہ ہے ویسے ہمیں عدالت کے فیصلے کے بعد یہاں پر بھاری سنکھہ میں پولس بل بھی دکھائی دیا اور یہ پولس ٹھیک اسی جگہ پر موجود ہے جو مسلم پکش کے مطابق شیخ بدر الدین کی مزار ہے اور باقی کے حصے کو وہ قبرستان بتاتے تھے لیکن یہاں موجود ہندو پکش کے لوگوں نے ہمیں ایک چوکانے والی بات بتائی ان کے مطابق جسے مسلم پکش مزار بتا رہا تھا اصل میں وہ ایک شف مندر ہے جسے مٹانے کی اور ساکشوں کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی جس پر عویت قبضہ کیا گیا دیکھیں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤ ہمیں وٹسپ ضرور سے